اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکو ٹک ٹاک ہیں اور فٹ فارٹ ہیں یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے تو فریجی بھر لی ہے سارا سمان کٹھا کر کے تو ایسی بات نہیں ہے دراصل میں رمضان میں عبادت کرنا چاہتی ہوں اور کیونکہ رمضان ایک سال کے بعد آتا ہے تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم پہلے ہی تیاری کر کے رکھ لیں تاکہ رمضان میں ہمارا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ کچن میں نہ گزرے تو بس اسی سلسلے کی یہ تھوڑی سی کڑی ہوتی ہے جو ہم لوگ کر لیتے ہیں تو آج کی جو پریپریشن ہے وہ لاسٹ پریپریشن ہے انشاءاللہ آپ کو بہت مزے گا یہ ویلوگ لگے گا ویڈیو کو فل دیکھنا بہت مزے کی سنیکس آپ کو لاسٹ سنیکس سکھاؤں گی آج جس میں پیٹیز ہوں گی رول ہیں سموسے ہیں نگیٹس ہیں اس کے علاوہ مینی پیٹیز ہیں باکس پیٹیز ہیں اور بھی بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا میں نے دو دن لگا کے اتنی محنت سے یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے بنائیے تو چلی شروع کرتے ہیں پھر یہاں پہ آدھا کلو چکن لے لیا اور یہ بونز کے ساتھ میں نے لیا اور سب سے پہلے ہم چکن کو بوائل کر کے شرڈ کر لیں گے بونز لیدھا کر لیں گے تو میں نے آدھا کلاس پانی ڈالا لسن ادھر کا پیسٹ ڈال دیا ٹو ٹی سپون ساتھ میں کٹی ہوئی لال میچ پی سی ہوئی لال میچ ہاف ہاف ٹی سپون نمک حسبے ذائقہ ڈال دیا پکنے کے لیے رکھ دیا ساتھ میں تھوڑا سا سویا ساس بھی ڈال لیا اور تھوڑا سا سر کا ایک ایک ٹی سپون تو جب پانی خوشک ہو جائے گا اور چکن کو بوائل ہو جائے گا ہم شرڈ کر لیں گے یہ دیکھئے پانی خوشک ہو چکا ہے لیکن آپ نے پانی اس کا ویسٹ نہیں کرنا اندر ہی خوشک کر لینا تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ ضائع نہ ہو تو یہاں پہ میں نے چکن کو شرڈ کر لیا ساتھ میں میں نے لے لیا ہے آلو ایک کلو اور ان کو بوائل کر کے میں نے کر لیا ہے میش میش آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے نہیں تو پھر آپ کے فیلنگ جو ہے وہ اس میں لمز رہ جائیں گے تو جس کی وجہ سے وہ اچھے سے آپ کی شیپ نہیں بنے گی تو یہاں پہ نگٹس بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے ایک چمچ میدہ ڈال دیا ایک چمچ میں نے اس کے اندر ڈال دیا بریڈ کرمز اور ایک چمچ کٹیو علامیرچ ایک چمچ پسیو علامیرچ نمک ہسپے ذائقہ اور اس کے علاوہ زیرہ اور دنیا پاورڈر میں نے اس کے اندر شامل کر دیا موٹا کٹا ہوا چاہے آپ ڈالیں یہ میں آلو چکن کے نگٹس بنا رہی ہوں ساتھ میں اجوائن تھوڑی سی اور لیمون آپ چاہیں تو چاڑ مسالہ بھی ڈال لیں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں ہرہ دنیا ہری مرچے بھی ڈال لیں لیکن وہ اوور ہو جائے گا تھوڑا سا لیکن اگر ہم بہت زیادہ ہی سپائسز ڈال دیں گے تو پھر وہ جو ٹیسٹ ہے نا وہ مزے کا نہیں لگے گا تو ساتھ میں یہاں پہ میں نے چیز بھی ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے اس کی یہ والی شے بنائے گے جو نگٹس کی ہوتی ہیں تو چکن کے نگٹس بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میں نے آلو چکن کے بنایا تو یہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح سے بنا لینا ہے بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹنگ کر لینا ہے انڈے کے ساتھ ڈپ کر کے پھر بریڈ کرمز یہ دیکھیں اب میں فریج میں رکھ دوں گی اس کو ایک گینٹے کے لیے اس کے بعد زپ لوگ بیگ میں اس کو ایڈ کروں گا یہ ویڈیو ٹو دا پوائنٹ ہے کوئی بھی اس میں فضول باتیں نہیں ہیں تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھ نہیں سکپ نہیں ٹو دا پوائنٹ ہی میں نے بنایا ہے پھر میں نے آلو لے لیے یہ دوسری فیلنگ بتا رہی ہوں دوسری ہم آئٹم بنانے لگے ہیں پہلا بنا لیا ہے دوسرا پھر میں نے آلو لیے ابیہاں نے میرے ساتھ ہیلپ کروائی تھی چھیلنے میں پھر میں نے ایک پین لیا اور اس کے اندر ڈال دیا آئل کیونکہ میں نے ہاف چکن بچا لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا زیرہ سابر زیرہ ڈالا یہ بھی ہم فیلنگ تیار کریں سموسوں کی پھر اس کے بعد میں نے یہ جو میش کی ہوئے آلو تھے ایک کلو آلو لیے تھے پھر میں نے ان کو ڈال دیا اور یہ سموسہ فیلنگ ہم بنا رہے ہیں اور زیرہ ڈالا ہے پھر اس کے بعد میں نے آلو سارے ڈال دیا اس کے اندر کیونکہ میں زیادہ ساری بنا رہی ہوں زیادہ ساری چیزیں بن جائیں تاکہ مختلف طرح کے آئٹمز بنا سکتے ہیں پھر میں نے اس میں پیاز ایک ڈال دیا میڈیم سائز کا ہرے دنیا ڈال دیا ہری مرچیں بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور قوانٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند دیا اور اس کے بعد ہم اس میں کٹیوی لال مرچ ایک چھو میں ڈال دیں گے پی سیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ نہیں سوری میں نے پی سیوی نہیں ڈالی صرف کٹیوی ڈالی ہے نمک پھر ڈال دیا میں نے حسبیز آئے گا ٹو ٹی سپون اس کے علاوہ موٹا کٹا ہوا زیرہ اور دنیا جو میں نے پیس کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے ٹو ٹی سپون اور اس کے علاوہ ایک لیمن یہ دو لیمن کا جوس ہے یہ میں نے جو فریز کیا ہوا تھا وہ ڈال دیا ہے ساتھ میں چاٹ مسالہ ایک چمچ کو کسی بھی برینڈ کا ڈال دیجئے اور اس کے بعد کر لیں مکس اور یہ بہت مزے کا اور جوسی سا بنے گا بہت ہی اچھا بنے گا جوسی تو نہیں ہوگا لیکن مزے کا بہت ہوگا پھر اس کے بعد اینڈ پہ میں نے اس میں چیز ڈالیا آپ چاہیں تو چیز سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ایسے ہی موسا فیلنگ بنا سکتے ہیں تو میں نے اس کو پانس سے سات منٹ کے لیے بس اس کو سٹر فرائی کیا تھا کیونکہ آلو تو آلڈی بوائل ہوئے ہیں بس جو مسالے ہیں وہ تھوڑے سے فرائی ہو گئے ہیں یہاں پہ تو تھوڑا سا آلڈال کے آپ نے دس منٹ بس کوک کر لینا تو یہاں پہ اب میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں یہاں پہ لئی بنا لیا سب سے پہلے میدے کے اندر پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیا یہ تو آپ لوگوں کو بتا ہی ہوگا تو پھر بریق بریق سی یہاں پہ پٹیاں اتار نہیں ہیں ویسے یہ اس موسا پٹی اس موسے مجھے اتنے خاص نہیں بنانے آتے لیکن میں نے کوشش پوری کی تھی کہ میں اچھے سے بنا ہوں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر اچھے بن گئے تھے تو میں نے دو تین طریقوں سے بنایا تھے ایک تو یہ تھا اس طرح سے ٹرن کر کے پھر میں نے اندر فیلنگ ڈال کے تو اس کو میں نے لے لگا کے اس طریقے سے بند کر دیا ویسے نا میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو بہت سارے مجھے اترازات آئے تھے کہ آپ یہ آپ نے غلط اس کو فولڈ کیا کیونکہ جو سموسا پٹی ہوتی ہے نا یہ بہت بریق سی ہوتی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی سموسیاں سی بنتی ہیں تو یہ مجھے نا بہت مشکل لگتا ہے اس کو فولڈ کرنا بس اس طریقے سے میں نے اس کو فولڈ کر لیا آپ جس طریقے سے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں پھر ایک طریقہ یہ تھا اس کو میں نے آپ والے طریقے سے اس کو میں نا بار بار ادھر ادھر موڑ توڑ کے دیکھ رہی تھے کہ کیسے اس کو صحیح بنے گی تو یہاں پہ میری پریکٹس بھی ساتھ ہی چل رہی تھے کیونکہ ایک سال تک ہم بھول جاتے ہیں پھر میں نے یہ ایک شیپ بنائی تھی یہ مجھے زیادہ اچھی لگی ہے تو یہ اس کے اسی شیپ سے پھر میں نے باقی سارے سموسے تیار کر لیے تھے تو یہاں یہ دیکھ لیجئے اس طریقے سے میں نے بنایا ہے تو اس کو ویڈیو کو آپ نوٹ کر لیجئے یہ شیپ اچھی بن گی تھی یہ دو میں نے بعد میں بنائی تھی پھر اسی طریقے سے میں نے سارے سموسے بنانے کے بعد فریزر میں رکھے لیکن کور کرنے کے بعد ہی رکھے گا اس کو زی پلوک بیگ میں ڈال کے ہی رکھے گا ایسے نہ رکھے گا اگر آپ ایسے ہی رکھ دیں گے تو جو پٹی ہوتی ہے نا وہ ڈرائے ہو جائے گی اکڑ جائے گی اگر آپ کھلے اس کو فریزر میں رکھ دیں گے چاہے تو اس ماں کے دیکھ لیں آپ باہر بھی اس موسہ پٹی رکھیں گے نا یہ رول پٹی ہوا کی وجہ سے اکڑ جاتی ہے تو اس کو بالکل بھی ہوا نہ لگنے دیا گرے فوراں ہی آپ نے زی پلوک بیگ میں ابھی ہے یہاں پہ مجھے پکڑا رہی تھی اور میں نے اندر ڈال ڈال کے تو ہوا جو ہوتی ہے نا زی پلوک بیگ میں سے وہ نکال لیجئے تاکہ آپ کی فریزر میں زیادہ جھگا نہ لے چلے جی دوسرا آئٹم بن گیا اب تیسرے آئٹم کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا تھا علو میش کر لیا تھا تیسری فیلنگ بنا رہے ہیں اور پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ڈالا تھا اچھا جی جو تیسری فیلنگ ہے نا وہ میں نے اس طرح سے بنائی تھی کہ میں نے ٹو ٹی سپون آئل ڈالا اس میں چکن جو میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا جو ہاف بچیا تھا وہاں سے تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو تھوڑا سا سٹیر فرائی کیا پھر اس کے بعد میں نے ویڈیز ڈال لیا جس میں شملا میش ہے بن گوبی ہے گاجر ہے سپرنگ انینز ہیں تو یہ میں نے ویڈیز والی فیلنگ تیار کریں پھر میں نے اس میں سویا سو سرکت تھوڑا تھوڑا ایک ایک چمر ڈالا اور اس میں کالی مرچ کا پاودر ڈالا سفید مرچ کا پاودر تھوڑا تھوڑا سپرنگل کیا ہاف اف ٹی سپون اگر آپ کے پاس سفید مرچ نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں پھر میں نے اوریگن اور لیوز تھوڑے سے ڈال دیے اگر وہ بھی نہیں ہے تو سکپ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ میں چیزی فیلنگ تیار کر رہی ہوں اور جوسی چیزی اور یہاں پھر وائٹ جو ہوتی ہے نا وہ والی فیلنگ بنا رہی ہوں کریمی جس کو کہتے ہیں وائٹ کہہ رہی ہوں کریمی فیلنگ جو ہوتی ہے تو یہاں پہ کریمی ٹیکسٹر دینے کے لیے پھر میں نے میدہ لیا تھا ایک چمچ اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو میں نے بون لیا تھا آپ چاہیں تو آئل کے اندر بون لیا میں آئل زیادہ نہیں یوز کری تھی اس لئے میں نے دودھ کے اندر اس کو تھوڑا سا بون لیا تھوڑا سا مکس کر لیا پھر اس کے ایک منٹ کے بعد پھر میں نے سبزیوں کے اندر اس کو مکس کر لیا اچھا جی یہ ہماری چوتھی فیلنگ ہے یہ بلکل سمپل سادہ سی ہے اس میں میں نے آلو میش کی ہے اور اس کے بعد میں نے سارے مسالے ہی ڈال دی ہوں گرم مسالہ پاوڈر حلدی تھوڑی سی اور اجوائن تھوڑی سی چھاڑ مسالہ تھوڑا سا اور اس کے علاوہ کلونجی تھوڑی سی ڈال دی یہ بلکل سمپل ہے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا باقی جو تین فیلنگز میں نے بنائی تھوڑی ڈیفرنڈ ہے اور یہ چوتھی فیلنگ بھی ڈیفرنڈ ہے ساری فیلنگز میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو شیئر کی ہیں ساری ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہے یہاں میں میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اور یہ فیلنگ بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور جو ویجیٹیبلز والی فیلنگ تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہی تھی اس میں میں نے میدہ مکس کرنے کے بعد کریم چیز اس کے اندر ایڈ کی دو سے تین چمہ جو کریم چیز بزار سے ملتی ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کی تھی اور اس کو مکس کر لیا تھا اچھے طریقے سے اور اس کے بعد پھر میں نے مائنیز اس کے اندر ڈال دی تھی تو یہ کریمی جو فیلنگ یہ اتنی مزیدار تھی مجھے تو بہت ہی مزایا کریم چیز کے اندر نمک ہوتا ہے تو احتیاط کے ساتھ بنایئے گا یہ فیلنگ بہت اچھی بنی تھی میں نے تو دل کر رہا تھا ایسے ہی کھالو اتنی اچھی تھی پھر سب سے پہلے میں پیٹیز یہاں پہ بنا رہا ہوں یہ فروزن پراتھے بزار سے آرام سے مل جاتے ہیں کسی بیکری سے آپ کو گروسری سٹور سے مل جائیں گے یہ فروزن پراتھے ہوتے ہیں کانٹے کے مدل سے بند کر کے اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کر دیں یہ ایسے بھی بند ہو جائے گی اگر آپ کانٹہ آپ کے پاس نہیں ہے فوک نہیں ہے تو یہ ایسے بھی بند ہو سکتی ہے آرام سے بند ہو جاتی ہے پھر اس طریقے سے میں نے ساری بنا آکے تو ان کو میں نے فریزر میں رکھا اس کو فریزر میں رکھنے کے بعد ہی آپ نے زیپ لک بیگ میں ڈالنا ہے کیونکہ یہ بہت نرم سی ہوتی ہیں سوفٹ سی ہوتی ہیں مہدے کی روٹیاں ہوتی ہیں نرم نرم سی یعنی کے پراتھے جسے کہتا ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی پیٹیز بنی ہے اور یہ پیٹیز آپ بیک بھی کر سکتے ہیں میں رمضان میں انشاءاللہ جب آپ لوگ ساتھ سہر افتار روٹین شیئر کروں گے تب میں آپ لوگوں کو بیک کر کے دکھاؤں گے پھر وہ جو سمپل بالکل فیلنگ تھی اس کے اندر میں نے اس کو اچھا بنانے کے لیے مزدار بنانے کے لیے تھوڑی سی چیز رال دی تھی لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ آپ بناتے ہیں رول ہم کون سا آئٹم بنانے لگے چوتھا یا بانچوان چوتھا آئٹم شاید بنا رہے ہیں اب میں رول بنانے لگی ہوں تو یہاں پہ رول پٹی کی بھی میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں کہ یہ نا آپ کی ٹوٹیں گی نہیں جب آپ کھولیں گے آپ نے مایکرو ویو کر لینا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے یا دو منٹ کے لیے مایکرو ویو دو منٹ کے لیے ضرور کیجئے جب آپ فریزر سے فورا نکالتے ہیں لیکن اگر آپ مایکرو ویو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پھر باہر رہی رکھ دیں اس کو روم ٹمپریچر پہ آنے دے دو تین گینٹوں کے لیے پھر آپ اس کو کھولیں اگر آپ فریزر سے نکال کے کھولنا شروع کر دیں گے تو یہ ساری ہی ٹوٹیں گے آپ کی تو یہ بڑی اچھی ٹرک ہے پھر اس کو میں نے رول کو اس طریقے سے بند کیا سینٹر میں مٹیریل رکھ کے پھر اس طریقے سے بند کیا اور اس کو دو طریقوں سے میں نے بنانا آپ لوگوں کو سکھایا تو آپ لوگ جو طریقہ پنانا چاہیں تو پنا لیں ایک یہ طریقہ ہے کہ سینٹر میں فیلنگ رکھیں پھر لے لگانے ہے برش کی مدد سے یہ زیادہ اچھا طریقہ لگتا ہے مجھے اور یہ دیکھیں کتنی بریق سی لیئر میں نے لگائی ہے یہاں پہ تو بریق لیئرز تب ہی اتریں گی آپ کی جب آپ مایکرو ویو کریں گے یہاں پھر روم ٹمپریچر پہ ویٹ کریں گے فوراں نہیں آپ نے کھولنا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں شیف کتنی اچھا ہے یہ بلکل بریق پتلی سی لیئر ہے اور یہ بلکل بھی کچھا نہیں رہے گا پھر اس طریقے سے میں نے سارے رولز بنا لیا تھے یہاں پہ اور ان کو میں نے ڈال دیا زپ لوگ بیگ میں اور پھر فریزر میں رکھ دیا تھا تو یہ ہمارا چوتھا آئٹم بھی تیار ہو گیا پیٹیز بھی بن گی رولز بھی بن گے اور سموسے بھی بن گے اس کے علاوہ نگیٹس بھی بن گے چار آئٹمز میں نے آپ لوگوں کو سکھا دی ہیں ابھی ہم نے بنانی ہے بوکس پیٹیز اور بنانے ہیں مینی پیٹیز بھی بنانی ہے ٹھیک ہے سکس آئٹمز اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں اور اتنی محنت سے ویڈیو لگی ہے ویڈیو کو لائک تو کر دیں تو یہاں پھر میں نے پیٹیز کو میں نے کر دیا تھا فریزر میں اس میں زی پلوگ بیگ میں ڈال دیا تھا کیونکہ پیٹیز کو پہلے میں نے فریزر میں رکھا تھا ایک دو گھنٹے کے لیے جب وہ تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی اور تھوڑی سی جم گئی تھی پھر میں نے زی پلوگ بیگ میں ڈالا فوراں نہیں ڈالنا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ جائیں گے ٹھیک ہے سبوسے اور رولز کو آپ فوراں ڈال سکتے ہیں لیکن باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ فریزر میں رکھا گئے اچھا یہاں پھر میں بوکس پیٹیز بنا رہی ہوں بوکس پیٹیز میں نے جو رول والی سوری جو رول والی ہاں جی جو رول والی تھی نا پٹیاں میں نے انہیں کو سینٹر سے کٹے کہ بوکس پیٹیز کی شے بنائی یہ دیکھیں پھر میں سوچ رہی تھی اس کو کیسے بند کرنا پھر اس طریقے سے میں نے اس کو بند کیا تو یہ بہت ہی اچھی بوکس پیٹیز بنائی یہ آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز میں اکثر بوکس پیٹیز بنائی جاتی ہیں تو یہ بھی ایک آئیڈیا میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا تھا یہ بھی میں نے بنا کے ان کو رکھ لیا یہ بہت آسان ہے بنانی سینٹر سے دو پٹیاں کٹ کریں سینٹر میں مٹیریل رکھیں ادھر سے بند کریں ادھر سے بند کریں چاروں سائٹس پر بند کر دینا یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے چاروں سائٹس پر پہلے لے ہی لگانی ہے پھر آپ نے ایک سائٹ بند کرنی ہے دوسری کرنی ہے تیسری اور پھر چوتھی بند کر دنی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی بوکس پیٹیز یہ بند گئی ہیں تو تین قسم کی آج پیٹیز آپ کو میں نے بتائیں گے ایک کو میں نے شروع میں جو بنائی تھی اور دوسری یہ والی ہیں اور ایک اور بتاؤں گی چھوٹے والی مینی پیٹیز بھی ہم بنائیں گے تو میں نے بہت زیادہ ماشاءاللہ سے آج آئیٹم بنا کے جو ہے نا سٹور کر لیا تکہ رمضان میں ارام سے گزر جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی بادات کر سکیں گناہوں کی معافی مانگیں گے انشاءاللہ اس منت اور یہاں پہ پھر فروزن پراتھے کا میں نے بڑا پیک بھی لیا تھا وہ چھوٹا تھا جو میں نے پہلے بنایا تھا تو یہ میں نے اب بھی کٹ کیا اور یہاں پہ میں نے پھر ہاف نکال لیا تھا اور اس کی میں میں نے سوچا میں چھوٹی منی پیٹیز بھی بنا لوں کیونکہ یہ جو پیٹیز ہیں نا یہ میں نے ہی یوز کرنی ہے اس کو میں نے کیا کرنا ہے مائکرو ویو سوری اون میں بنایا کرنا بیک کیا کرنا کیونکہ یہ بیک ہو سکتی ہیں آرام سے اور اس کو میں فرائی نہیں کروں گی تو میں نے ان کو بیک کر کے انشاءاللہ رمضان میں یوز کرنا ہے اپنے لگے اور باقیوں کو میں فروزن آئٹم سوری دوسرے فرائیڈ آئٹم کھلاؤں گی اپنے ہزبن کے لیے فرائیڈ آئٹم اور میں یہ کھایا کروں گی تو یہاں پہ پھر میں نے منی پیٹیز بنائی اس طریقے سے یہ چار اس کے پیس کرنے آپ نے سینٹر سے اور یہ دیکھیں اس طرح سے بند کر بہت ہی آسان اور سمپل ہے یہ آرام سے بند ہو جاتی ہے اچھا جی جب آپ نے فروزن پیٹھے بنانے ہیں یہ پیٹیز تو فروزن پرٹھوں کو نکال گے آدھے گھنڈے کے لیے بس باہر رکھے گا زیادہ دیر کے لیے نہ رکھے گا ورنہ وہ واپس میں جڑ جائیں گے کھلیں گے نہیں ٹھیک ہے پھر میں نے منی پیٹیز بنانے کے بعد میں نے فوک کی مدد سے ان کو بند کی مجھے نے یہ فوک کا یہ سٹائل بہت اچھا لگ رہا تھا یہ ڈیزائن مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا بھی میں نے اس کو بھی فوک کی مدد سے بند کر دیا تھا اور یہ ویڈیو جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں اتنی زیادہ میں نے پیٹیز بنا کے تو پھر میں نے ان کو زیپ لوگ بیگ میں ڈال دیا اچھا یہ ویڈیو بنانے میں مجھے دو دن لگے تھے اور اتنی مہنہ سے بنائی ہے تو پلیز پلیز اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور فل فل دیکھنا ہے اور یہ چھوٹی سی ویڈیو یہ تین ہی انٹے کی ویڈیو تھی جس کو میں نے شورٹ کر کے صرف تیرہ منٹ پنتالی سیکنڈ کی آپ کے لیے کی بنائی ہے وہ بھی صرف آپ لوگ کے لیے تاکہ آپ لوگ اتنی بڑی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ کے بور نہ ہو سکے تو پھر جتنا بھی مٹیریل بچ گیا تھا پھر میں نے باقی فروزن پراتھے بھی اس کی پیٹیز بنا لی تھی اور پھر پراتھے تھوڑے سے بچ گئے تھے وہ پھر میں نے ایسے ہی فریزر میں رکھ دیئے تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لے گی تو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انسٹرگرام پر فالو کیجئے گا اور اس کے علاوہ میری سسٹر کے چینل کو بھی وزرڈ کیجئے گا جس کا لنک میں نے کمنٹ میں بھی پن کیا ہوئے ڈسکرپشن میں بھی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری رمضان افطار سہر روٹین بھی ضرور دیکھے گا انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں کے لئے بہت ساری ایسی ویڈیوز آئیں گے جو بہت زیادہ ہیلپفل اور یوزفل ہوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے تو رمضان میں زیادہ زیادہ عبادت کیجئے گا اپنوں کا خیال رکھے گا غریبوں کا ضرور خیال رکھے گا اللہ حافظ